ہیلو دوستوں جسے کی اب جنتے ہیں یہ ہے کی تک اگر دیکھتے ہیں آج کی کہانی میں کیا ہوتا ہے اور ادھر گیتا صبح جک چکی ہے ارے آس تو چھٹی کا دین ہے اور یہ سیام اور بچے نا ابھی تک سو رہے ہیں میں جلدی سے جا کر انہیں جگا دیتی ہوں جب تک میں نہ جگاؤں یہ تو اٹھنے کیا نام ہی نہیں لے رہے ہیں چلو جلدی سے جا کر انہیں جگا دیتی ہوں ارے یہاں تو گھراتل تان کر سو رہے ہیں ارے شیام ارے سونم بیٹا ار جاؤ ار جاؤ کتنا سو گے ار جاؤ آس تو چھٹی کا دین ہے گڑڈو آنے والا ہے تمہارے ساتھ کھیلے گا بولا تھا نا گڑڈو تمہارے ساتھ کھیلے گا تم تو ابھی تک سو رہی ہو دیکھو گڑڈو آ جائے گا سونم بیٹا جلدی سے ار جاؤ ارے شیام آپ تو ار جائیے نا آپ بھی بچوں کے ساتھ سو رہے ہیں ارے ہاں ہاں گیتا ارتا ہوں یہ گیتا بھی نا پورا ٹائم پریبول کی پکی ہوتی ہے ٹائم ہونے کے ساتھ ہی جگہ دیتی ہے ار جاتا ہوں ارے سیام ار جائیے جائیے تھوڑا پریس ہو جائیے ارے شونم بیٹا تم بھی ار جاؤ جلدی سے ار جاؤ ممی آس کو چھٹی ہے نا آج کے دین تو سونے دیجئے ارے نہیں شونم بیٹا گڑڈو آئے گا تمہارے ساتھ کھیلے گا جلدی سے ار جاؤ چلو میں جلدی سے جا کر کھانا بنا دیتی ہوں تم سب جلدی سے اٹھ کر آ جاؤ ارے مجھے تو بہت تیج ٹائلٹ لگی ہوئی ہے ارے جلدی سے جاتا ہوں نہیں تو پیٹ میں ہی پوٹی کر دوں گا میں ارے پاپا کتنی گندی بد کو آ رہی ہے ارے جاتا ہوں شونم کے پاس ہی چلو چلو جلدی سے جاتا ہوں ارے جلدی جاتا ہوں نہیں تو یہ پوٹی نکل ہی جائے گی جلدی سے جاتا ہوں میں اوہ چلو میں آرام سے پوٹی کر لیتا ہوں آہ تھوڑا ریلاکس لگ رہی ہے چلو باتروں میں پانی ہی ہے چلو اب میں تھوڑا اچھا ریلاکس ہو کر پوٹی کر لیتا ہوں اوئی ماں اور ادھر گڑڈو آ جاتا ہے علی گیتا آنٹی گیتا آنٹی شونم کان ہے مجھے شونم کے شات کھلنا ہے ہاں نہیں تو ارے گڑڈو بیٹا شونم شو رہی تھی میں اسے جگہ کر آئی ہوں اٹھ گئی ہوگی جاؤ تو دیکھ لو بات کر لو ٹھیک ہے ٹھینکیو گیتا آنٹی میں جلدی سے جا کر شونم کو بولتا ہوں ہم ساتھ میں کھلیں گے ہم دونوں تو پرامیس کیا تھا کہ آج چھٹی کا دن ہے ہم ساتھ میں مل کر کھلیں گے ارے میرا پیٹ اتنا گڑ بڑ کیوں ہو رہا ہے اے بھگوان لگتا ہے مجھے پوٹی بہتی جو روش لگی ہے میں پوٹی کرنا چاہتا ہوں میری پیٹ تو خراب لگ رہی ہے اور میں گھر پہ تو پوٹی بھی نہیں کیا میں جلدی سے پوٹی کر لیتا ہوں یہیں پہ گیتا آنٹی کے یہاں پہ بستا ہوں گیتا آنٹی کا بات لوں کدھل ہے علی گیتا آنٹی گیتا آنٹی آپ کا بات لوں کدھل ہے مجھے پوٹی کرنا ہے ارے سیدھا جاؤ گھر دو بیتا وہیں پہ ہے بات لوں ٹھیک ہے ٹھینکیو آنٹی ارے مجھے بھی بہتی جو روش سے پوٹی لگی ہے میں جلدی سے اٹھ کر پوٹی کر لیتی ہوں یہ بھگوان جلدی سے پوٹی کر کر آ جاتی ہوں مجھے بہتی جو روش سے پوٹی لگی ہے جلدی سے اٹھ کر جاتی ہوں اور ادھر شونم پوٹی کرنے کے لیے آ جاتی ہے ارے گردو تم یہاں بات لوں کے پاس ارے شونم میں تو آیا تھا تمہارے شات کھلنے کے لیے لیکن مجھے بہتی جو روش سے پوٹی لگی ہے اگر میں جلدی سے پوٹی نہیں کیا تو یہاں پہ کر دوں گا کپلے میں ارے تم پاگل ہو گئے کیا مجھے بہتی جو روش سے پوٹی لگی ہے مجھے فرش دانہ ہے ارے یہ بات روم میں کون ہے ارے پاپا جلدی سے بات روم سے نکل جائیے نا بہتی جولوں سے لگی ہے مجھے ارے نہیں شونم تم کیسے جا سکتی ہو ارے تم کیسے جا سکتی ہو میں تو فرش آیا ہوں مجھے جانا ہے یہ تو چٹنگ والی بات ہو گئی ارے نہیں نہیں مجھے جانا ہے مجھے بہتی جولوں سے پوٹی لگی ہے اگر میں نہیں جاؤں گی تو میں تو کپلے میں پوٹی کر دوں گی ارے نائی نائی مجھے جانا ہے پلیز شونم تم ایسا مت کلو نہیں تو میں کپلے میں ہی پوٹی کر دوں گا مجھے بہتی جولوں سے پوٹی لگی ہے ارے شونم بیٹا تھوڑا سا انتجار کرو ابھی تو آیا ہوں یہ شونم بھی نا ہاں میں کیا کروں ارے پاپا انتجار نہیں ہو رہا ہے پوٹی چولوں سے پوٹی لگی ہے آپ جلدی سے نکلیے نا اچھا ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں ایک کام کرتا ہوں چلا جاتا ہوں نہیں تو یہ شونم بھی نا ارے جاؤ شونم بیٹا جاؤ جلدی سے پوٹی کر لو مجھے جانا ہے ارے تم دونوں کیسے جا سکتے ہو ایک ہی جاؤ ارے گھڑو تو موٹا ہے جلدی جا نہیں پائے گا میں جلدی سے دوڑ کر جا کر باتروم میں بیٹھ جاتی ہوں ارے والا نا 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 اب آرام سے میں پوٹی کروں گے اب تو تھوڑا ریلاکس لگ رہا ہے مجھے آہا لانا نا نا ارے یہ شونم تو چلی گئی پوٹی کرنے اب میں کیسے جاؤں شونم جلدی سے نکلو نا پلیج 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 ارے گھڑو تھوڑا انتجار کر ابھی تو آئی ہوں کیسے نکل جاؤں ارے میں کیا کروں ارے مجھے پوٹی کرنی ہے ارے ارے میں کیا کروں بہت ہی جو روشے لگی ہے مجھے بھی کیا کروں اہا ارے جھمری تیرا تو مست ہے تو جہاں چاہے وہاں پوٹی کر دیتی ہے لیکن میں کیا کروں میں جب تک باتروم میں نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا یہ باباں اور ادھر گھڑو پینٹ نکال دیتا ہے ارے جلدی شو آ جاؤ شونم تم جلدی آ جاؤ نا مجھے بہت ہی جولوں سے لگ رہا ہے میں کیا کروں او مائی گوڈ او مائی گوڈ اے بھگوان اب میں کیا کروں مجھے برداس ہی نہیں ہو رہا ہے میں کام کرتا ہوں اور ادھر گھڑو پوٹی کر دیتا ہے اے بھگوان گھڈ تو یہاں پوٹی کر دیا اے ہی کتنی غندی بدبوں آ رہی ہے اری میں تو جاتی ہوں دیتا ہے میں بہت نہیں کر pessoکتی come جاتی ہوں یہ ایچھی اری اچھی کتنی غندی بدبوں آ رہی ہے گھڈ اے کی پوٹی سے میں جلدی جاتی ہوں اری مامی مامی گھڈ پوٹی کر دیا ہے وادروم میں جلدی سے جاہیے ساپ کریимся کتنی گندی بدبو آ رہی ہے اوہ مائی گوڑ یہ کیا ہو گیا ارے سیام آپ ہی جائیے پوٹی ساپ کر دیجئے دیکھیں نا میں کھانا بنا رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں یہ گردو بھی نا ارے گردو یہ کیا کیا تُو نے یہیں پہ پوٹی کر دیا تجھے اور کہیں جگہ نہیں ملا گیا ارے کیا کروں انکل ہم تو باتروم سے آ ہی نہیں رہی تھی بہت ہی جو رو سے پوٹی لگی تھی ٹھیک ہے میں جلدی سے شاپ کر دیتا ہوں کتنی گندی بدبو آ رہی ہے چلو اسی پہ ہی اٹھا لیتا ہوں پوٹی ٹھیک چھے کتنی گندی بدبو آ رہی ہے اب میں اسے باتروم میں ہی پھیک دیتا ہوں وہیں پہ پانی ڈال دوں گا چلا جائے گا ارے گردو میں نے پوٹی باتروم میں پھیک دیا ہے جاؤ جلدی سے پانی ڈال دو ٹھیک ہے انکل پوٹی چلا جائے گا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں کتنی گندی بدبو ہے اچھی میں پاٹی باطلوں میں پاٹی میں پانی ڈال دیتا ہوں پاٹی چل جائے گا یہ تھی آج کی کہانی دوستوں ایسے ہی مجدر کہانی دکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکیو بائی بائی